السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم سامعین وناظرین ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرما کر اس پر سب سے بڑا انعام کیا ہے اللہ رب العالمین نے تخلیق کے بعد زندگی گزارنے کے سارے اسباب اور وسائل اسے عطا فرمائے اسے دل اور دماغ عطا کیا آنکھیں عطا فرمائی کان عطا فرمایا رہنے کے لئے زمین عطا فرمائی آسمان دیا کھانے کے لئے پاکیزہ روزی عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے وہ ساری نعمتیں اسے عطا فرمائی جس کی اسے ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآَتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہ تمہیں جس چیز کے سوال کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے وہ سب چیزیں تمہیں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں جن نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین کے ان تمام انعامات کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے رب کو پہچانے اپنے خالق کو جانے اور اس کا حق عدا کرے اس کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت اور بندگی کی جائے اس بندگی کے لئے اللہ رب العالمین نے جو کلمہ قرآن اور حدیث و بیان فرمایا ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو یہی کلمہ دے کر انسانوں کے پاس مبعوث فرمایا کیونکہ اسی کلمہ کے ذریعہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت اور بندگی کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَمَا أَرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے ان رسولوں کی طرف وحی نازل فرمائی میرے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے اس لئے تم سب میری عبادت کرو یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰہَ إِلَّا اللَّهِ کہ آپ سیکھیے جانیے علم حاصل کیجئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آپ کلمیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے آپ فرماتے رہے اَيُّهَ النَّاسِ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِحُ کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ رب العالمین نے لا الہ الا اللہ کے اقرار اس پر ایمان اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے میں رکھا ہے اسی لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلا جو علم حاصل کرے وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے اس کے مفہوم کو اس کے معانی کو سمجھے اس کے تقاضوں کو سمجھے اس کے شرائط کو سمجھے تاکہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کی جو عبادتیں ہیں وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوں اور وہ اس دنیا میں ایک موحد انسان بن کر زندگی گزار سکے اور یہ بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھے ممکن نہیں ہے اس لیے ایک مسلمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہے اور اس کے تقاضوں کو سمجھ کر کے پوری زندگی ایک اللہ کی خالص عبادت اور بندگی کرنا ہے انسان کی نجات اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جس کے پاس اس کلمے کا صحیح علم ہوگا وہ انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا اور جس انسان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم نہ ہو اس کا تقاضہ معلوم نہ ہو اس پر یقین نہ ہو اس سے وہ جاہل ہو ایسا آدمی ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت نہیں کر پائے گا تو مشرک ہوگا اور مشرکوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بیان فرمایا ہے اس لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کو پانے کے لیے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن